یاد رکھو امام حسین کی محبت کا دم بھرنے والو امام حسین کے نام پر شبید سبیل قائم کی جائے شربت بنا کر کے پیا جائے نیاز بنا کر کے تقسیم کی جائے مجلس مناقض کی جائے یہ سب کی جی ہے آپ لیکن یہ خرافات کو خدا کے لیے بند کر دیجئے اس سے کچھ ہونے والا نہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسے سخی تھے جب حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے حسن بھی ہے حسین بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباز بھی ہے چچا کے لڑکے بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباز بھی ہے راستے میں بھوک لگی کھانے کا انتظام نہیں تھا جس اوٹ پر سامان لدا ہوا تھا وہ اونٹ پیچھے رہ گیا بہت بھوک لگی ایک جھوپڑی میں ایک بڑیا اور بڑا حدمی تھا جا کر کہا کہ کچھ کھانے کا ہے انتظام ہے بڑیا نے کہا ایک بکری ہے اگر آپ کہو تو بکری کو زبا کر کے اس کا گوشت بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دی وہ بڑیا نے بکری کا بچہ زبا کیا گوشت کو بھونا اور جھوکی روٹی کے ساتھ پیش کر دیا امام حسن نے بھی کھا لیا حسین نے بھی کھا لیا عبداللہ ابن عباز بھی کھا لیا جب کھا لیا اس کا شوار گھر پہ نہیں تھا بڑیا سے کہا کہ ہم ابھی حج کے لیے جا رہے ہیں کبھی مدینہ آنا تو کہنا کہ حسن سے ملاقات کرنی ہے حسین سے ملاقات کرنی ہے ضرور آنا مدینہ کے ملنے کے لیے شام کے وقت بڑا آتا ہے بڑی سے کہتا ہے بکری کا بچہ کہا کہاں ہیں کہاں ایسے تین چہرے آئے جسے دیکھ کر کے میں فیدا ہو گئی ایسے چہرے کو کبھی نہیں دیکھا تھا بھوکے تھے پیاسے تھے لہذا بکری کا بچہ زبا کر کے ان کی مہمان نوازی کر دی کہاں جاتے جاتے کچھ دیکھ کر کے گئے کہاں کچھ نہیں دیا ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا اونٹ پیچھے رہ گئے تھے سامان کے اس وجہ سے تو بھوک لگی تھی اور یہ اتنا کہہ کر کہہ گئے ہیں کہ کچھ بھی تکلیف ہو تو مدینہ آ جانا حسن اور حسین کا نام لینا ملاقات کر لینا چند سالوں کے بعد چند برسوں کے بعد بہت زیادہ فاقہ قشی ہو گئی تو بڑی کہتی ہے چلو مدینہ جاتے ہیں حسن اور حسین سے ملنے کے لیے وہ بڑی اور بڑا حسن اور حسین سے ملنے کے لیے جب مدینہ پہنچتے ہیں اور امام حسن کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں بڑیہ کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں گلے سے لگاتے ہیں مائک کس لیے آئی ہو کہا مجھے آپ جانتے ہیں مجھے کہاں تم نے بکری کا بچے زبا کر کے ہماری دعوت کی تھی کہا تکلیف میں ہے پریشانی میں ہے اپنے گلام کو حکم دیا جاؤ ایک ہزار بکریان اور ایک ہزار دینار توفے میں دے دو اس کی اتنا دینے کے باوجود حسن نے کہا کہ یہ تو حسن کی طرف سے ہے حسین سے بھی مل لو خادم کو بھیجا حسین کے پاس گئے حسن نے کیا دیا ایک ہزار بکریان ایک ہزار دینار دیئے تو امام حسین نے کہا میری طرف سے بھی ایک ہزار بکری اور ایک ہزار دینار اور امام حسین نے کہا دو ہزار ہو گئے جاؤ عبداللہ ابن بار سے بھی مل لو وہ بھی ہمارے خاندان کا ہے وہ بھی سخی ابن سخی یہ سخی کی اولاد ہے جب وہاں پر بھیجا حسن و حسین نے کیا دیا کہا ایک ایک ہزار بکریان دی کہا جاؤ میری طرف سے بھی ایک ہزار بکریان ایک ہزار دی رہا ہے یہ سخی ابن سخی کا دربار ہے